بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اور موزس سپیکرز جو دس ای سیو کے ملک سے ہیں کئی زوم کے اوپر ہیں دو اور باقی جو یہاں ہیں میں آپ کو اور جو آپ کے ساتھ پارلیمنٹیرینز آئے ہیں میں آپ سب کو پاکستان میں آنے کا خوش آمدید کہتا ہوں پہلے تو مجھے بڑی خوش ہوئی سپیکر صاحب کے آپ نے یہ جو اسلامباد کا چارٹر سب نے سائن کیا اور جو جو منظور کیا اس کے اوپر بھی میں سب کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں کیونکہ اس میں آپ نے کئی بڑی اہم باتیں کی سب سے پہلے تو جو آپ نے کمیٹیز بنائی جو انکریز کریں گی ہماری امپروف کریں گی کنیکٹیوٹی ان دس ممالک کے اندر اس کے لیے میں آپ کو آپ سب کو اپنی خوشی کا اظہار اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دنیا میں ملک نہیں ملک ترقی نہیں کرتے ریجنز ترقی کرتی ہیں اور یہ کتنی بڑی ریجن ہے اور میں ابھی غالباً ابھی میں نے سنا تھا بھی ہماری جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ میرے خیال میں ترکی کے سپیکر نے یہ کہا کہ ہماری جو کمبائنڈ عبادی ہے وہ پینتالیس کروڑ ہے پینتالیس کروڑ ایک بہت بڑی ایک ہیومینٹی کا نام ہے جس میں بہت پوٹینشل ہے کہ اگر ہم اس اتنے نمبرز کو ہم صحیح معنی میں کنیکٹ کر لیں اور اپنی تجارت بڑھا لیں اور اپنے مسئلے حل کر لیں تو یہ ایک پورا پاور ہاؤس بن جاتا ہے اور اس میں مختلف ممالک کی مختلف ایڈوانٹیجز ہیں کئی کسی چیز کی کسی میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے کئیوں کے پاس کسی قسم کے وسائل ہیں کسی کے پاس ینگ پاپلیشن ہے تو ہر جب یہ کمبائن ہو اور پینتالیس کروڑ لوگوں کی اگر ہم اس پوٹینشل کو ٹیپ کر لیں تو یہ سب کو فائدہ ہے مجھے یاد ہے ہمارے سامنے میں جب برطانیہ میں یونیورسٹی میں تھا تو یورپین یونین ہمارے سامنے بنی تھی تو یورپین یونین کے جو بھی میمبرز جوائن کیے دیکھتے دیکھتے سب کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی گئی کیونکہ جب بھی آپ ایکنومک کوپریشن بڑھاتے ہیں جب بھی آپ ریلیکس کرتے ہیں کسٹمز کے اندر ایک دوسرے کی چیزوں کے پر رکافٹیں کم کرتے ہیں ڈیوٹیز کم ختم کرتے ہیں تو وہ سارے علاقے کو تجارت سے فائدہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو یہ سارے خطے کے اندر ایک بہت زبردست اپرچوریٹی ہے کہ اپنی کنیکٹیوٹی بڑھا کے اپنے ساتھ زیادہ کوپریٹ کر کے اور آپ نے جو کمیٹیز بنائی ہیں اس سے اس سے مجھے لگتا ہے کیونکہ دوزار تیرہ کے بعد بہت بڑا گیپ ہے کہ آپ کے جو یہ سپیکرز کی میٹنگ ہوئی تو اس سے زیادہ جب کمیٹیز فنکشن کریں گی آپ اس میں کمیونکیشن بڑھے گا تو انشاءاللہ اس سے ہمارے ملک بھی قریب آ جائیں گے اور جس طرح اور پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جہاں بڑے مسئلوں کے فیصلے ہوتے ہیں ڈیبیٹ ہوتی ہیں تو ادھر یہ چیزیں بھی ڈیبیٹ ہوں گی جب آپ کے کمیٹیز فنکشن کریں گی کہ کس کس چیزوں میں پرابلمز آ رہے ہیں اور انشاءاللہ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کر کے وہ ایشیز دور کریں گے مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک تو ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی کی بات کی لیکن ساتھ ساتھ جو پلٹیکل ایشیز ہیں اس کے اوپر آپ نے بڑا واضح سٹینڈ لیا اور دو ہم سب کے لیے ایموشنل اٹیچمنٹ ہے دو ایشیز کی اور وہ دونوں ایشیز ناانصافی کی وجہ سے لوگوں کے پر ظلم ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو انصاف نہیں مل رہا ان کو جو ان کا رائٹ ہے وہ نہیں مل رہا جو انٹرنیشنل لون ہیں جو یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز ان کے فیور میں ہیں ان کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی عمل نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں لوگ ایک فلسطین میں اور دوسرا کشمیر میں اور اس لیے آپ نے جو بڑی واضح طور پر اس کے اوپر ریزولوشن پاس کی یہ جب ایک آواز اٹھتی ہے انصاف کے لیے تو وہ جتنی مرضی تھوڑی ہو شروع میں وہ آخر میں اللہ الحق ہے سچ ہے وہ پھر پھیل جاتی ہے ساری جگہ تو یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر واضح طور پر اپنے ویوز دیئے کہ دونوں ریجنز کے اندر دونوں لوگوں کے اوپر نائنصافی ہو رہی ہے میری آج میٹنگ ہوئی تاجکستان کے پریزیڈنٹ امام علی سے تو تب میں نے ریلائز کیا کہ اور بھی پرابلمز ہیں جو ہمارے سارے خطے کو فیس کرتی ہیں ایک ہے کلائمٹ چینج گلوبل وارمنگ یہ جن جن علاقوں کے اندر گلیسیز کا پانی جاتا ہے دریاؤں کے ذریعے ان سب کو ایک خطرہ ہے کہ آنے اگر اسی طرح ٹیمپرچر اوپر جاتا گیا تو ان کے جو آگے پانی کا مسئلے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے تو مجھے پتہ یہ کہ ہمارا مسئلہ تاجکستان کا کرگستان کا ازبکستان کا یہ آگے جا کے ان سب کو کزکستان ان ساروں کو پرابلمز آئیں گے اگر ابھی سے ہم نے سٹرکٹ میزرز نہ لیے کوشش نہ کی کہ دنیا میں جو پوری مومنٹ چلی ہوئی ہے کلائمٹ چینج کو روکنے کے لیے اس مومنٹ کا حصہ بن کے ہمیں ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے میٹگیٹ کریں کم کریں اس کے ایفیکٹس پاکستان نے تو اس پہ بہت بڑا ایک انشیٹیو لیا ہوا ہے پہلے ہم نے دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ ایک عرب ہم نے دراخت ہو گائے پختونخواہ میں جہاں ہمارے صوبے میں حکومت تھی اب ہم نے اس سے بھی زیادہ ایمبیشیس ٹارگٹ رکھا ہوا ہے دس عرب درخت سارے پاکستان میں لگانے کا اگلے پانچ سالوں کے اندر اس دس عرب کا ایک عرب درخت ہم نے ابھی کمپلیٹ کیا ہے پچھلے دنوں میں اور یہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو کلائمٹ چینج کو میٹگیٹ کرنے کے لیے اس کے ایفیکٹس کو کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں اسی طرح جتنے بھی ہمارے دس ممالک ہیں ای سی او کے ہم سب کو اس کے اندر بڑی زور سے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی چاہیے کیونکہ اس میں آدھے ملک بہت بری طرح متاثر ہوں گے اگر اسی طرح ٹیمپریٹرز بڑھتے گئے دوسری چیز ایک آج ہم نے جب گفتگو کی تو تاجکستان اور پاکستان نے یہ تیہ کیا کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جب یونائٹڈ سٹیٹس کی فورس بڈراؤ کریں افغانستان سے تو ہم پوری طرح اپنی کوشش کریں ایک پیس فل ٹرانزیشن کی ایک پولٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے کیونکہ یہ ہم سب ساری خطوں کو فرق پڑے گا اگر افغانستان میں وہ پیس فل سیٹلمنٹ نہ ہوئی اور انتشار ہوا ہم سب افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ جو اگلا دور ہے جس طرح میں نے کہا وہ ہے سارے ریجن کا ڈیبلپ ہونے کا اس کی کنیکٹیوٹی کا اور اگر افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں تو ہم سب متاثر ہوں گے اس سے تو ہم سارے جو ای سی او کے ممالک ہیں ہمیں سب پوری کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے زور لگانا چاہیے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ جو جو امریکن فورسز اور نیٹو افغانستان سے جا رہی ہیں یہ ٹرانزیشن پیس فل ہو پور امن ہو وہ نہ ہو جو نائنٹین ایٹی نائن میں ہوا جبکہ سوویٹ یونین افغانستان سے نکلی تو جو کے او سے وہ ہم سب جانتے ہیں میں آخر میں سب کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں پاکستان میں سارے سپیکرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بیٹھ کے ساری ایشوز ڈسکس کر کر جوانٹ ڈیکلریشن نکالی ہے جو چارٹر آف اسلامباد ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ انٹریکشن ہمارے بڑھتے جائیں گے آپس میں پارلیمنٹ سے شروع ہو کہ پارلیمنٹرین سے اور پھر ہر شعبے میں منسٹریز میں کوپریشن ہوگی ٹریڈ کی کنیکٹیوٹی کی کلچرل کانٹیکٹس کی تعلیم کے اندر ایکسچینجز کی اور انشاءاللہ یہ سارا خطہ اس سے سارا بینفٹ کرے گا بہت بہت شکریہ